بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سٹوڈنٹس I am Muhammad Ali from channel Friends Physics سٹوڈنٹس قویق ریویو سیشن کا آج دوسرا لیکچر پڑھتے ہیں سیکنڈ یئر کا جس میں ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر تھرٹین کے امپورٹنٹ پوائنٹس امپورٹنٹ لانگ قویسٹنز اور اس میں شورٹ قویسٹنز اور نمیریکلز کے آنے کی کیا کیا فریقوینسز رہی ہیں تو شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین تو چپٹر نمبر تھرٹین میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا ٹاپک ملتا ہے الیکٹرک کرنٹ یہ جو ہائیلائٹڈ پورشنز ہیں میں ان پہ زیادہ فوکس کروں گا کیونکہ آپ نے بھی یہاں سے ہائیلائٹڈ پورشنز دیکھ کر اپنی بک پر جو ہے چیزوں کو ہائیلائٹ کر لینا سب سے پہلے یہاں پر الیکٹرک کرنٹ کا انٹرڈکشن ہے اس کے بعد الیکٹرک کرنٹ کی ایکویشن ہے اور یہی ایکویشن ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا ٹی کی بجائے کیو اس ایکویل ٹو این ای ڈیوائیڈ بائی ٹی بھی ریپلیس کی جا سکتی ہے اور سیم اس سے آگے کرنٹ کا یونٹ ڈسکس کیا ہوا ہے کولم پر سیکنڈ ہے ایمپیر ہے اس کے بعد یہاں سے جو پیرگراف آگی چلتا ہے بچو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ الیکٹرک کرنٹ بسیکلی تو چارجز کی برا سے ہوتا ہے لیکن ڈیفرنٹ مٹیریلز میں ڈیفرنٹ چارج کیریئرز ہوتے ہیں فار ایمپل ان کیس آف میٹلز کنڈکٹرز چارج کیریئرز آر الیکٹرونز ٹھیک ہے ان کیس آف الیکٹرولائٹز چارج کیریئرز آر پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز ٹھیک ہے فار ایمپل ایک سی او ایس او فور کے سلوشن میں کوپر اور سلفیٹ یہ دو آئینز ہیں جو اگزسٹ کرتے ہیں پھر گیسز میں چارج کیریئرز کیا ہوتے ہیں الیکٹرونز اور آئینز اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرتا رہوں کہ سیمی کنڈکٹرز میں کیا ہوتے ہیں الیکٹرونز اور ہولز ہوپولی آپ نے اب تک چپٹر نمبر ایٹین اپنے سلفز میں پڑھ لیا ہوگا تو چپٹر نمبر ایٹین میں آپ پڑھتے ہیں کہ الیکٹرون اور ہولز جو ہیں وہ چارج کیریئرز ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹرز میں اسے آگے یہ پیراگراف جو کرنٹ ڈائریکشن ہے اس کو آپ جنرلی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ بسیکلی یہاں پر کنونشنل کرنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو لازمی میمورائز کریں گے ٹھیک ہے اور الیکٹرک کرنٹ ہو یہ جو کنونشنل کرنٹ ہے اس کو الیکٹرک کرنٹ بھی کہا جاتا ہے اگر کہیں ورڈ الیکٹرونک کرنٹ لکھا ہو ٹھیک ہے الیکٹرونک کرنٹ اگر کہیں لکھا ہو تو یہ کرنٹ ہوتا ہے دیو ٹو دا موشن آف الیکٹرونز یعنی یہ لو پوٹینشل سے ہائی کی طرف جاتا ہے لیکن اگر کہیں پر کنونشنل کرنٹ لکھا ہے یا ورڈ الیکٹرک کرنٹ لکھا ہے تو پھر یہ ہائی ٹو لو جائے گا پھر اسی پیج پر سائٹ پر ایک انفرمیشن ہے اس انفرمیشن میں ایک مچھلی جس کا نام الیکٹرک ایل ہے اس کا ذکر ہے پکچر تو اتنی واضح نہیں نظر آرہی لیکن اس میں زیادہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مچھلی کتنے وولٹس تک کا وولٹیج کریئٹ کر سکتی ہے تو یہاں پر سیکس ہنڈرڈ وولٹ یہ ایم سی کیو بیسٹ انفرمیشن ہے جو آپ کو اس ٹاپک سے گراب کرنی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے کرنٹ تھرو میٹیلک کنڈکٹر کرنٹ تھرو میٹیلی کنڈکٹر میں یہ سیمپل تھیوری پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کا مین جنرل سا اوبرویو دیتا ہوں کہ بیسیکلی یہاں پر اس ڈائیگرام پر آپ نے فوکس کرنا ہے یہ کنڈکٹر کی وہ حالت ہے کہ جب اس کے اکراوس ہم نے کوئی الیکٹرک فیلڈ اپلائے نہیں کی ہوئی اور یہ کنڈکٹر کی وہ کنڈیشن ہے جب ہم نے اس کے اکراوس بیٹری لگائی ہے یعنی الیکٹرک فیلڈ is not equal to zero جب الیکٹرک فیلڈ اپلائے نہیں کی ہوئی تب جو چارجز کا موشن ہے اس کو thermal motion کہیں گے یا thermal velocities کہیں گے جب الیکٹرک فیلڈ اپلائے کر دی ہے تو پھر تمام الیکٹرونز ایک ہی سرٹن ڈائیکشن میں ڈریفٹ کر رہے ہیں اس کو ڈریفٹ ویلاؤسٹی کا نام دیتے ہیں جو thermal velocities ہیں اور جو drift velocities ہیں ان کا ذکر آپ کو بک میں یہ ہائیلیٹڈ پورشن میں ملے گا ٹھیک ہے drift velocities کا order 10 to bar minus 3 اور جو thermal velocities یا thermal motion ہے اس کے several hundred km per second جو value ہے وہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ میں کس طرح چارجز کا motion جو ہے وہ create ہوتا ہے اس paragraph کو آپ نے تھوڑا سا پڑھ لینا ہے لازمی اور یہ long question نہیں ہے اس میں سے important چیز drift velocity ہے drift velocity find کرنے کا جو formula ہے vd is equal to i over n e a اور اس کے بعد i کو ہم v over r بھی لکھ سکتے ہیں تو n e a r یہ equation بچو آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں v voltage ہے r resistance ہے resistance کے بارے میں پہلے بھی چند باتیں یاد رکھیں کہ directly proportional to length ہوتی ہے اور directly proportional to temperature ہوتی ہے a area of conductor ہے a charge of electron اور n یہاں پہ number density ہے charges per unit volume یہاں پہ n just number density ہے بارحل ہمیں اس topic میں زیادہ ضرورت پڑھتی ہے voltage کی اور resistance کی کیونکہ اس سے ہمارا short question number 1 solve ہو جاتا ہے اس کے بعد بچو آپ نے چپٹر energy کو electrical میں generator کیا کرتا ہے mechanical energy کو electrical میں thermo couple کیا کرتا ہے heat energy کو electrical میں solar cell کیا کرتا ہے light کو electrical میں یعنی یہ different energy conversions ہیں جو ہمیں different energies کی مدد سے ملتی ہیں تو these are the part of sources of current یہاں سے بھی آپ objective information grab کرنی ہے یہاں پر آگے simple information ہے کوئی خاص نہیں اس کے بعد effects of current پر آ رہتے ہیں تو تین طرح کے effects ہیں current جب بھی wire میں سے material سے گزرتا ہے heating magnetic chemical اس میں heating effect آپ نے سمپل پڑھ لینا ہے heating effect میں یہ 3 effects page پر سامنے لے آتا ہوں heating effect میں بچو here is equal to i square rt جال lobby کہلاتا how electric current and resistance combinedly produce heat energy heat energy use ہم different devices جیسے electric heaters cattle toaster electric effect اس کی detail کے لیے پورا chapter number 14 ہے اس کا review ہم دیکھیں گے passage of electric current always accompanied by magnetic field surrounding the space آگے یہ بات آپ نے پڑھ لینا ہے کہ magnetic effect کہاں utilize ہوتے ہیں یہ use ہوتے ہیں motors میں ٹھیک ہے اور different machines میں جہاں میں rotation require ہوتی ہے وہاں magnetic effects اس کو electrolyte بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ پورا system جس میں electrodes بھی موجود ہوتے ہیں liquids بھی موجود ہوتا اس کو voltameter بولتے ہیں یہ بڑی important definition ہے کون سے solution کے بارے میں chemical effect پڑھ رہے ہیں copper sulfate solution کے بارے پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے پیچ پہ آئیں گے تو آپ کو reaction ملے SO42 کہاں جاتا ہے یہ جاتا ہے نوٹ کی طرف وہاں سے copper atom پک کرتا ہے اور دوبارہ solution میں کیا بنا دیتا ہے copper sulfate اور last paragraph میں آپ نے electro plating سے related یہ paragraph پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے یہاں تک ہو گیا ہمارا effect of current اس کے بعد آتے ہیں ohms law پر تو ohms law کی basics آپ کو پتہ ہیں یہاں سے آپ کے long questions شروع ہو جائیں گے تو یہ پہلا important long question ہے اس میں ohms کی information ہے جارج جرمن physicist جارج سائیمن ohms he elaborated true یہ definition ہے یہ آپ کو یاد کرنی ہے i proportional to v v is equal to ir ہے یہ formula اچھے memorize کرنا ہے اس سے اگلے paragraph میں resistance کے بارے میں information ہے resistance constant of proportionality ہے یہ کن کن چیزوں پر depend کرتی ہے the value of resistance depends upon etc تو اس information کو آپ نے لازمی mcqs کے لیے اور short دونوں کے لیے تیار کرنا ہے یہ topic ویسے پورا long question ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ کیا mcqs involve میں بتائے جا رہا ہوں v is equal to ir formula ہے تو یہاں سے current equation i is equal to v over r voltage اور current hump اس طرح سے find کر سکتے ہیں resistance فائنڈ کرنی ہے r is equal to v over i volt per ampere is aohum کا نام دیا جاتا ہے اس سے آگے آپ فردر بڑھیں گے تو ہائیلائٹڈ پورشن میں بچوں آپ کو پھر اسی طرح homes اور mps ویر کے definition ملیں گی اس black green box سے نیچے جو paragraph چل رہے ہیں وہ basically کس بارے میں ہیں وہ ہیں homic devices اور non homic devices کے بارے میں یہاں پر اپنے clear information رکھنی ہے کہ homic devices کون سی ہیں اس کے بعد non homic کی example میں وہ semi conductors کا بھی ذکر کرتا ہے بارہل اس paragraph کو آپ نے پڑھ کے short list کر لینا ہے کون devices homic ہیں اور کون devices non homic ہیں اس کے بعد combinations of resistors یہ بڑا ہی important topic ہے بچوں اس پہ میں آپ کو refer کروں گا کہ آپ میرے چینل پر جو play list ہے نا mcat کی یا ecat کی اس میں resistors combination کا میں ایک پورا lecture دیا ہو آپ نے lecture لازمی سننا ہے کیونکہ board exams میں پچھلے کچھ سالوں میں resistors combinations کے questions ایسے ہیں جو FSE level پر بچوں کو نہیں پڑھائے جاتے اور جب تک آپ resistors combination یہ connection end to end connection ہے تو they are said to be connected in series اور ان سب میں same current pass کرتا end to end آپ رکھنا ہے end to end کون سا combination ہے series combination ہے اس کے بعد آپ آتے ہیں parallel arrangement پر parallel arrangement کو کیا کہتے ہیں side by side arrangement جو ہوتی ہے وہ parallel arrangement ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے side by side arrangement ہے تین resistors میں current different گزریں گے لیکن تین resistors کے cross جو potential ہوگا وہ کیا ہوگا same ہوگا تو parallel میں آپ کو very simply پتا ہے کہ potential same ہوتا ہے current divide ہوتا ہے series میں potential divide ہوتا ہے current same رہتا ہے یہاں تک آپ نے یہ 2 formula series ٹاپک آپ کو مزہ آئے گا وہ resistors combinations پڑھ کے اور کر کے اس کے بعد یہ دوسرا long question ہے resistivity and its dependence upon temperature اور Ohm's law سے بھی زیادہ مرتبہ جو ٹاپک آیا ہے وہ resistivity and its dependence upon temperature ہے یہاں پر اس کی formulation ہوگی r is equal to r over a پھر resistivity ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی ایک اور بڑی simple سی definition ہے the definition of resistivity is the resistance of meter cube of material the SI unit of resistivity is Ohm meter Ohm meter unit یاد رکھنا ہے اس کے بعد پیرا گراف میں کیا شروع رہتے ہیں ریسی پروکل شروع رہتے ہیں کہ resistance کا ریسی روکل of resistivity ہے ٹھیک ہے اب اس میں units جو given ہے میں مطلب آپ اس paragraph کو پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک table construct کر لینا ٹھیک ہے اس table میں آپ لکھنے اور کن کن چیزوں پر depend کرتا ہے اب آپ پہ چھوڑ رہا ہوں میں اس کو topic میں سے خود extract out کرنا ہے پھر اگلے بیچ پہیں گے تو آپ کو ایک table نظر آئے گا اس table میں جو first four materials ہیں ان کی resistivity کو ایک دوہ بڑھے لازمی power کو لازمی دھیان نیم اور سلیکون کیونکہ یہ metals نہیں ہیں یہ semi conductors ہیں ٹھیک تو یہ resistivity کا column ہے بچو اس کے بعد آپ پیراگراف میں آگے بڑھیں گے تو dependence upon temperature آ جائے گی temperature کے بارے میں آپ نے چیزیں پڑھنے کے بعد آگے بڑھنا ہیں تو آپ کو یہ formula نظر آئے گا alpha is equal to rt minus r0 over r0 t اور یہی formula آپ in terms of resistivity بھی لکھ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ اس کا formula بنا بھی لیں تو آپ کے پاس alpha کا unit ہے وہ کیا آئے گا پر kelvin آئے گا alpha کا unit یاد رکھنا ہے alpha کی دو nature ہوتی اور temperature directly proportional ہوتے وہ ptc کہلاتے اور جن کی resistance اور temperature inversely related ہوتے وہ ntc کہلاتے ہیں for example میں اسی table پہ واپس آتا ہوں بچو تو دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک تمام materials کا alpha positive ہے یعنی یہ ptc materials ہیں اور last 3 پہ دیکھیں ساتھ negative sign آرہا یعنی یہ ntc negative temperature coefficient materials ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی resistance directly اور ان کی resistance inversely related to temperature ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہاں پر تیر materials کا ذکر بھی ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی important interesting information کا box بنا ہوا ہے جو بڑی مرتبہ بڑی exams میں اسے mc کی آیا ہے کہ inspectors can check the reliability of concrete bridge made with carbon fibers the fibers conduct electricity if sensors show that electrical resistance is increasing over time the fibers are separating because of cracks a very simple سا ایک rule ہے اس میں کہ resistance inversely proportional to area ہوتی جب cracks نہیں پڑے تو سارے جو fibers ہیں ساتھ جڑے ہوں ساتھ ساتھ جڑے ہونے کا مطلب ہے کہ overall area زیادہ ہے area زیادہ ہوگا تو resistance کم ہوگی کیونکہ inverse relation ہے لیکن اگر وقت کے ساتھ cracks پڑھ رہے ہیں تو یہ fibers ایک دوسرے سے separate ہو رہے ہیں separation کی ورہے سے individual consider ہوں گے بجائے ایک bunch بات ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد پھر example آ جاتی ہے example آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد next color code for carbon resistors یہ long question نہیں ہے یہ tricky question ہے اسے آپ نے سیکھنا ہے کہ resistors کو color codes کے ذریعے کیسے پڑھتے ہیں چھوٹا سا article ہے اس میں میں highlighted portion ہے اس کی construction first color first digit second color second digit اور third color ہے آپ number of zeros کہ لیں یا powers of 10 کہ لیں یعنی اگر یہاں پہ red color ہے اور for example اس کی value 2 ہے تو 2 کا مطلب ہے یا آپ 2 zeros ڈال دیں یا 10 is to power 2 کر دیں دونوں صورتوں میں چل جائے اور tolerance کیا ہے mean deviation from the actual value اگر gold کا band ہے 4th تو 5% tolerance ہے silver ہے تو 10% ہے اگر کوئی band نہیں ہے تو پھر tolerance کتنی ہے 20% میں یہاں پھر ایک چیز کا اضافہ کر دوں آپ کے knowledge میں کہ tolerance کے band صرف یہ 3 parameters نہیں ہوتے اور بھی کئی colors ہوتے اس میں دیفرنٹ levels ہوتے 2% بھی ہوتی ہے 1% بھی ہوتی یعنی اس سے بھی اچھے great جو ہیں وہ available ہیں باقی یہاں پر یہ table ہے جو آپ کو یاد کروانے کے لئے statement یاد کروائی جاتی ہے b b r o y of great britain has a very good wife تو اس طرح سے آپ یہ paragraph آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور color codes کو آپ نے یاد رکھ اس related آپ کے بچوں short question ہے دو color code carbon resistors اس میں دیئے ہوئے ہیں ان کی resistance آپ نے calculate کر لیگی ہے اس کے بعد آگے بٹھتے تو ایک topic آتا ہے reosted long ہے بھی اور نہیں بھی یعنی اگر آپ اس کے طور پر select ہوا یہ highlighted portion ہے اس کی definition ہے اور اس construction ہے اگلے highlighted portion میں یہ بتایا ہے کہ اس کے دو uses ہیں variable resistor and potential divider یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور یہ voltage across bc potential divider کی equation آپ نے ذہن میں رکھنی باقی اگر آپ اس کو in کو پورا ڈیٹیل lecture جو میرا مل جائے گا اس کے بات thermistor ایک بڑا important چھوٹا سا topic ہے یہ بھی long question نہیں ہے اس سے آپ کو short questions اور mcq آئیں گے یہ thermistor کی definition heat sensitive resistor پھر آگے اس کے بارے میں کچھ information ہے کہ most thermistors have negative temperature coefficient وہ ایلفہ میں نے کیا کہ ایس کا نیگٹیو یعنی کیا ہے irresistence inversely related to temperature ہے پھر وہ کہتا ہے کہ thermistors with ptc is also available اس paragraph میں thermistors کی construction ہے تو اس کو construction کے mind سے construction کے idea سے پڑھنا ہے یہ اں پر thermistor کے uses ہیں اور یہ بتایا ہے کہ آپ thermistor سے 10 kelvin تک lower temperature بھی find out کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد thermistors کیا کرتے ہیں they convert changes of temperature into electrical voltage اور duly processed target word لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ heat energy کو electrical میں اور electrical کو heat energy میں convert کر سکتے ہیں اس کے بعد آئے اگر ٹاپک بچو یہاں بلیک کلر یہ board exam میں mcq آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھ لینا ہے electrical power and power dissipation in other resistors very simple equations پہ جائیں گے میں آپ جنرل سے بتا دیتا ہوں جنرل equation اس کی کیا تھی p is equal to v i اور اگر آپ series circuit میں ہیں تو آپ convert کر سکتے ہیں i square r میں اور اگر آپ parallel circuit میں اس کو deal کریں تو آپ اس کو deal کر سکتے ہیں p is equal to v square over r ٹھیک ہے یہ اس کا general formula ہے یہ for series ہے and parallel construction ہے اس کے بعد highlighted portion میں اسی طرح power کا general relation اس کے بارے میں discuss کیا اور یہ وہی formula جو میں نے بھی جنرل لکھوا دیئے ہیں اور power کو کس میں calculate کریں گے power کو calculate کریں گے what میں اس کے بعد electro motive force یہ اسی طرح detail topic ہے اور important long question ہے اس important long question میں کچھ important چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے ideal voltage source اور ایک ہوتا ideal current source ideal voltage source جیسے battery ہے تو اس کی internal resistance کے بارے میں question آتا ہے کہ اس کی internal resistance کیا ہوتی ہے zero لیکن board exam میں یہ question آ چکا ہے ideal current source کی resistance کیا ہوتی ہے تو اس کی internal resistance بچھو آپ نے یاد رکھنی ہے infinity ہوتی ہے بک میں کہیں بھی اس کے بارے میں discuss نہیں ہے but you have to remember اس کو فیلحال یاد رکھ لیں کہ ideal voltage source کی resistance zero ہوتی ہے اور ideal current source کے resistance infinity ہوتی ہے EMF میں آپ آگے بڑھیں گے EMF میں کچھ بڑی important بات لکھے ہوئی ہیں کہ EMF کے نام میں force کا word آتا ہے مگر اس کا unit اور پھر یہاں پر ایک بات لکھی ہے the EMF is the cause and potential difference is its effect یہ exact line board میں MCQs میں پوچھ جا چکی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ایک بڑی important بات لکھی ہے وہ بات یہ لکھی ہے کہ یہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں the EMF is always present even when no current is drawn اس کی مثال میں یوں دوں گا آپ کو ایک بیٹری ہے نا تو بیٹری کے کروس اگر آپ وولٹ میٹر لگائیں گے تو وولٹ میٹر آپ کو کوئی ریڈنگ تو دے گا کیونکہ آپ نے اس کو بیٹری کے کروس لگا تو بیٹری میں ہر وقت EMF موجود ہے لیکن اگر یہ ہو کہ یہ بیٹری سرکٹ کے کسی ریزیسٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے لیکن آگے سے سرکٹ اوپن ہے اور اگر آپ اس ریزیسٹر کے اکراس وولٹ میٹر لگائیں گے تو کوئی ریڈنگ پروائیڈ نہیں کرے گا کیونکہ سرکٹ اوپن ہے ٹھیک ہے اور اگر سرکٹ کلوز ہو جائے گا تو آٹومیٹک لی یہاں پہ ترمینل پوٹینشل ڈیفرنس کا کونسیپ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا سیم اسی طرح لازمی کرنی ہے چھوڑنی نہیں ہے میکسیمم پاور آوٹپورٹ میں آپ کو کیا بات یاد رکھنی ہے کہ ایک بیٹری ایک سیل میکسیمم پاور کب ڈیلیور کرتا ہے جب انٹرنل ریزیسٹنس اور ایکسٹرنل ریزیسٹنس دونوں برابر ہو جاتے ہیں یہ بات ایم سی کیوز میں کئی مرتبہ جو ہے وہ پوچھی جا چکی ہے کہ جب انٹرنل اور ایکسٹرنل ریزیسٹنس برابر ہو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب جو سیل ہے یا بیٹری ہے وہ میکسیمم پاور ڈیلیور کر سکتا ہے اور میکسیمم پاور جو ہے اس کی ایکویشن یہاں پر لکھی ہے 4R یہ ایکویشن آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے دھیان میں رکھنی ہے اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر نیٹور کمپلیکس ہو جائے تو پھر ہم اس کو کس کی مدد سے سالو کرتے ہیں کرچ ایک ایک سورس جہاں سورس جہاں سورس کرنٹ جا رہا یعنی کونسیپٹ ہے اینٹرنگ کرنٹ کا اور لیونگ کرنٹ کا یہاں پہ ایک convention mention ہے جو mcqs کے لیے important line ہے کہ کرنٹ flowing towards a point is taken as positive and flowing away from that point is taken as negative انتہائی important point ہے یہ بچھو جو convention آپ نے رکھنی ہے اور پھر اس کی main equation کہ اگر دو branches enter ہو رہی ہیں اور دو ہی leave کر رہی ہیں تو آپ نے دو کرنٹ left side پہ دو right side پر لیکن اگر right side پہ 3 branches نکل رہی ہیں تو یہاں پر i5 بھی آسکتا ہے but left hand side should be equal to right hand side case of second law جو base کرتا ہے law of conservation of energy پر یہ highlighted portion میں نے لکھا ہوا law یہ بھی mcq ہے یہاں پر اس کی definition ہے کرچف law کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی آپ important long question کے طور پہ تیار کریں یہ properly long question کے طور پہ آ سکتا ہے تو کرچف laws کیوں use ہوتے ہیں complex networks کو use کرنے کے لئے use ہوتے ہیں اور solve کرنے کے لئے ہوتے ہیں مثال کے طور پیسے network جس میں ایک سے زیادہ cells involve ہوں اور multiple resistors involve ہوں یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے ان میں loops بھی involve ہو سکتی ہیں تو یہ complex networks میں آتے ہیں اور ان کو ہم کس کی مدد سے solve کرتے ہیں get of laws کی مدد سے پھر اس کے بعد بچو آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر دو پوائنٹ بڑے important لکھے ہوں if a source of EMF is traversed from negative to positive terminal the potential change is positive it's negative in the opposite direction تو دیکھیں میں یہاں پہ ایک cell بنا رہا ہوں یہ cell کا low potential ہے اور یہ high تو اگر کیا ہے کرنٹ اس direction میں travel کر رہا ہے کہ یہ low terminal سے high کی طرف گیا ہے تو potential کا change positive لیا جائے اور اگر current کی direction high to low ہے تو پھر potential کا sign negative لیا جائے گا دوسرا point یہ ہے کہ if a resistor is traversed in the direction of current the change in potential is negative if it is in the opposite direction the change is positive اب ریجسٹر ہے اگر آپ current کی direction میں potential change لیں گے تو آپ لکھیں گے minus i r obviously current high سے چل رہا ہے اور resistor میں سے گزر کے پھر آئے negative تک لیکن اگر current direction ہی opposite لیتے ہیں یعنی آپ against direction of current جا رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا ہے پھر potential chapter 13 کا وہ دیکھیں اس میں آپ last two miracles ہیں ان کی working دیکھیں کہ ان کو کیسے solve کیا ہوا اور پھر اس کو apply کے یہ آپ کو تھیوری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے loop equations پہ آنا ہے اور اس page کو آپ نے ایک دفعہ go through کر لینا ہے کہ اس میں کس کس طریقے سے current i1 اور current i2 جو ہیں وہ calculate کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد یہ procedures for solution of circuit problems ہیں اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو short questions میں آ سکتے ہیں what are the procedures of solution of circuits problems total پانچ points لکھے ہوئے ان کو آپ نے go through کر لینا اس کے بعد ہم ایک important long question پر آتے ہیں جس کا نام ہے wheat stone bridge it's a very very important long question اور chapter 13 سے یہ لازمی board exams میں آتا ہے اس کی loop equations ہیں یہ circuit diagram ہے یہ resistor 1 ہے یہ 2 ہے اکثر بچے جلدی میں اس کو 1 2 3 4 لکھ اور ہم نے یہ condition ثابت کرنی ہے کہ اگر اس گلوانومیٹر میں کوئی current pass نہیں کرے گا تو R1 اور R2 کی ratio برابر ہوگی R3 اور R4 کی ratio کے یہ proof آپ نے لازمی کرنا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ important long ہے board میں wheat stone bridge بہت long question select ہو ہے پھر اس کے بعد ہم last پہ آتے ہیں تو wheat stone bridge کس کام آتا ہے it is used to find the unknown resistances یہ اپنے بات obviously اپنی theories میں بھی پڑی ہوئی ہے اچھے بچو last but not the least the most important long question of this chapter is potentiometer potentiometer کافی lengthy topic ہے لیکن آپ اس کو پیراغ بچو اس میں voltage اور voltage کی importance کے بارے میں جو ہے theory لکھے ہوئی ہے second paragraph میں voltage معیر کرنے والے instruments کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سے cheap instruments ہیں کون سے accurate ہیں کون سے accurate نہیں ہیں کون سے expensive ہیں اس base پر آپ نے پر پڑھنا ہے third paragraph سے اس کی working شروع ہو جاتی working پر جاتے ہو آپ نے اس کی mentioned diagrams لازمی جو ہے وہ study کرنی ہے آپ کس طرح potentiometer کو voltage measurement میں لا سکتے ہیں کس طرح potentiometer سے unknown EMA find کر سکتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے unknown EMA find کر لی تو پھر اس کے بعد اگلے page پر کیا ہے کہ آپ دو different EMFs کو کیسے compare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک بات لکھئی ہے جو MCQ میں پوچھی جا سکتے ہے potentiometer is one of the most accurate methods for measuring potential اور ساتھ ہی ساتھ کی cheap method بھی ہے سستہ method بھی ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے total چار points بن جاتے ہیں number one پہ آپ کا کیا point بنتا ہے کہ potential کو discuss کریں number two پہ potential measuring instruments کو discuss کریں number three پہ potential measuring part ہے اور پھر unknown EMF measure کرنے والا part ہے اور unknown EMF کے points پڑھ لیں تو well and good نہ پڑھ ہیں تو کوئی نہیں آپ نے پورا chapter پڑھی لیا short questions چونکہ one liners آتے ہیں diagram والے کم آتے ہیں لیکن آپ نے technically third short question کو سیکھ لازمی لینا ہے otherwise اس کا first second fourth fifth اور آگے six seven یہ short questions بے حد important short questions آگے short questions ہیں وہ 8 اور 9 یہ basically long questions ہی بن جاتے ہیں chapter number 13 سے یہ جو میں نے highlight کی ہوں ہے numerical یہ numerical سب سے زیادہ select ہوئے ہیں یہ پانچ ٹھیک ہے اور ان پانچ میں سے بھی short list کریں تو fourth اور fifth short question top favorite numerical ہیں سوری chapter number 13 سے یہ جو numerical ہے یہ دو مرتبہ board exams میں آ چکا ہے اور پھر وہی بات کہ اگر آپ کو top کرنا ہے اگر آپ کو best marks لینے ہے پھر آپ کو کوئی بھی چیز skip نہیں کرنی پھر آپ میرا lecture سن سکتے ہیں بچوں وہ سمجھ سکتے ہیں تو یہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھئے گا اگلے lecture میں جلد آج رہوں گے اللہ حافظ